بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلا وجہ کا ڈھر زندگی میں ہر وقت کا ڈھر ڈھر ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ڈھر کا ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن ہر وقت ڈرتے رہنا بلا وجہ ڈرتے رہنا یہ بری بات ہے اگر ہماری زندگی میں ڈھر ہوگا تو ہم بڑے منظم رہیں گے اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کہیں ہمیں بیماری نہ ہو جائے تو ہم احتیاط کریں گے ہمیں ڈھر ہوگا کہ کہیں ہماری صحت نہ خراب ہو جائے تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں گے اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کہیں کوئی انسان ہمیں چھوڑ کے نہ چلا جائے تو ہم اس سے محبت کریں گے اسے وقت دیں گے اس کی قدر کریں گے اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں تو ہم پاس ہونے کے لیے کوشش کریں گے محنت کریں گے اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کسی کے ساتھ ہم برا نہ کر دیں تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ پھر کوئی برا نہیں کرے گا جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ڈھر اچھا ہوگا اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کوئی ہم سے بے وفائی نہ کر دے تو ہم کسی کے ساتھ وفاق کریں گے اگر ہمیں ڈھر ہوگا کہ کہیں ہمیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے تو ہم ہارٹ اٹیک سے بچنے کی ساری تدبیر پہ عمل کریں گے اگر ہمیں ڈر ہوگا کہ کہیں ہم انچائی سے گر نہ جائیں تو ہم احتیاط کریں گے اگر ہمیں ڈر ہوگا کہ کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو ہم احتیاس سے گاڑی چلائیں گے بائک چلائیں گے یا روڈ پہ احتیاس سے چلیں گے یہ ڈر تو اچھا ہوگا کیونکہ یہ ڈر ہمیں مجبور کرے گا یہ ڈر ہمیں سوچنے کی ایک عادت دے گا کہ ہم خود کی حفاظت کریں ڈر بلا وجہ کا ڈر خامخواہ کا ڈر انزائٹی ہوتی ہے اور جب یہ ڈر بلا وجہ بڑھ جاتا ہے تو انسان بلا وجہ ڈر جاتا ہے انسان کے اندر کسی کام کو کرنے سے پہلے ہی ڈر آ جاتا ہے وہ بیمار ہوتا بھی نہیں وہ سن کے بیمار ہو جاتا ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور امتحان مطلوب نہیں ہے کہیں اس نے نہیں جانا کہیں اس نے کوئی کام نہیں کرنا کہیں اس نے کچھ ایسا ویسا پیپر نہیں دینا پھر بھی وہ ڈرتا رہتا ہے پھر بھی وہ امتحان کی تیاری کرتا رہتا ہے لوگوں میں جانے سے ڈرتا رہتا ہے بات کرنے سے ڈرتا رہتا ہے خود کو برا کہتا رہتا ہے خود کو برائی میں دکیلتا رہتا ہے خود کو کمزوریاں دکھاتا رہتا ہے خود کو کہتا رہتا ہے میں تو نہیں کر سکتا مجھ سے تو نہیں ہوگا میری زندگی تو بیکار ہے میری زندگی تو کسی کام کی نہیں ہے میں کیسے اپنے آپ کو جیتوں گا میں تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا میں تو خوبصورت نہیں میرے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے انرجی نہیں ہمت نہیں میرے اندر وہ سب نہیں ہے یہ انسان کے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ خود اپنے آپ سے کہتا ہے انسان اپنے آپ سے کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ وہ کمزور ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے تو ہی وہ بلا وجہ کا ڈرتا ہے تو ہی وہ بلا وجہ اپنے اندر الجنوں کو پال لیتا ہے تو بھی وہ اپنے اندر بلا وجہ سوالوں کو پال لیتا ہے خیالوں کا امبار لگا لیتا ہے ایک سمندر ہوتا ہے اس کے اندر سوچوں کا جس کے اندر وہ دستہ چلا جاتا ہے اور گہرے سے گہرا یہ سمندر ہوتا رہتا ہے انسان نیچے سے نیچے جاتا رہتا ہے ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھگ جاتا ہے ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس ڈر سے لڑنا ہوگا مجھے اس ڈر سے بات کرنی ہوگی مجھے اس ڈر سے کچھ سوالات کرنے ہوں گے کچھ جوابات اسے دینے ہوں گے تو ہی یہ ڈر میری زندگی سے جائے گا تو ہی یہ ڈر مجھے ایک طاقتور اور ایک مضبوط انسان بنائے گا ڈر ہم سب کی زندگی میں ہیں لیکن ڈر ہماری زندگی میں تب ہی بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل کرتا ہے بہت زیادہ عمل دخل کرتا ہے جب ہم اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ڈر ہم سے مضبوط ہے آج کھڑا ہونا پڑے گا آج اس سے بات کرنی پڑے گی آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑے گی اور آج کچھ سوالوں کے جواب اسے لینے ہوں گے اور کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اگر ڈر کہتا ہے کہ موت آجائے گی تو ڈر سے کہو اچھی بات ہے موت حقیقت ہے مجھے موت سے ڈر لگتا ہے مجھے یہ ڈر اچھا ہے یہ میرے لیے اچھا ہے کیونکہ موت برحق ہے موت مجھے ڈرانے کے لیے ہے مجھے انسان بنانے کے لیے ہے مجھے گمراہی سے بچانے کے لیے ہے ایک وقت جو آنے والا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے مجھے اس دنیا کو سب کچھ نہیں مان کے چلنا مجھے اس دنیا کو سب کچھ جان کے نہیں چلنا ہاں مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے میں آپ سے اس کے لیے تیاری کروں گا میں آپ سے خود کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کروں گا ایک ڈر آتا ہے کہتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تمہیں بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اگر ہو گیا تو کیا ہوگا خود سے کہہ دو کہ مجھے فرق نہیں پڑتا موت اللہ کی طرف سے ہے میں ہر وہ کام کروں گا جو میرے اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کروں گا میں خود کو بہتر سے بہترین کرنے کیلئے کوشش کروں گا لیکن جیسے اللہ نے لکھ رکھا ہے ویسے ہی ہوگا تو مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور ہے ویسے بھی تو در در کے جی رہا ہونا کیوں نہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں اور در کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں در کہتا ہے تمہیں کوئی محبت نہیں کرے گا خود سے کہہ دو کہ نہیں کرتا کوئی محبت تو نہ کرے میں خود خود سے محبت کروں گا در کہتا ہے لوگوں میں جاؤ گے لوگ تم پہ ہنسے گے در سے کہہ دو کہ لوگ کیا مجھ پہ ہنسے گے میں تو خود خود پہ ہنس دیتا ہوں در کہتا ہے تمہیں نین نہیں آئے گی در سے کہو نہیں آتی تو نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا تم سے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا تم تو کسی کام کریں در سے کہہ دو کہ اگر میں کسی کام کرنا ہوتا تو وہ مالک وہ رب کائنات کبھی مجھ سے ستر ماہوں جتنا پیار نہ کرتا کبھی مجھے خاص انسان نہ بناتا کبھی مجھے اشرف المخلوقات نہ بناتا یہ ڈر ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کمزور ہو تمہیں خود پہ کام کرنا ہوگا اب کام کرنے میں کیا آتا ہے ڈر کن لوگوں کو پکڑتا ہے کبھی سوچنا اس بات کو کبھی بیٹھنا اس بات پہ اندازہ کرنا میں ویڈیوز اسی لیے بناتا ہوں کہ سمجھ سکو اپنی انزائٹی کو خود سے منیج کر سکو تمہاری انزائٹی تمہاری ہے تمہارا ڈر تمہارا ہے تمہیں اسی کو جیتنا پڑے گا تمہیں کو اس کو جیتنا پڑے گا آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ترسو نہیں جب بھی چاہو ڈر تبھی انسان کے اندر سے نکلتا ہے جب وہ کام کرنا چاہتا ہے جب وہ اس پہ کام کرتا ہے جب وہ اس پہ محنت کرتا ہے ڈر کہاں سے آ رہا ہے دیکھو تو سہی اپنی ڈائٹ کو دیکھو اپنی روٹین کو دیکھو اپنی ایکسرسائز کو دیکھو اپنے لائف کے پیٹرنز کو دیکھو یہاں کو دیکھو کیا بلیوز اپنے اندر تم نے ڈال لیے دنیا میں سب سے بڑی طاقت یقین کی طاقت ہے کیا تمہارے اندر وہ یقین کی طاقت ہے انسان مسلمان ہو اور وہ ڈر جائے اللہ کے سیوار ڈر جائے اپنے ڈر سے ڈر جائے میں مان ہی نہیں سکتا میں مان ہی نہیں سکتا اس بات کو کہیں نہ کہیں کوئی گلتی ہے جو انسان کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں بات ہے جو اس کے اندر اس کو عمل پہ مجبور نہیں کر رہی دین اسلام میں یہ بات واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے سیوار نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ تمہارا خیال تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ تمہارا خیال تمہیں نقصان دے سکتا ہے نہ تمہارا ڈر تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ تمہارا ڈر بلا وجہ کا ڈر تمہیں نقصان دے سکتا ہے کیوں ڈر رہے ہو اس رب کریم سے ڈرو اس مالی کے کائناس سے ڈرو دنیا میں جتنے بڑے بھی سائیکالوجسٹ ہیں سائیکائٹرسٹ ہیں سب کا ایک بات پہ اتفاق ہے وہ کیا ہے وہ ہے یقین کی طاقت جو کسی ایک محور کے ساتھ جڑ جاتا ہے کسی ایک کریٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہم مسلمانوں کا کریٹر اللہ ہے ہمارا یقین اللہ پہ ہے اور اگر ہمارا یقین اللہ پہ پختہ ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کبھی ڈڑ سکتے ہو میں کبھی ڈڑ سکتا ہوں اگر مجھے موز سے ڈر لگے گا تو مطلب کہ مجھے اللہ سے ملنے کی جلدی نہیں ہے اگر مجھے اللہ سے ملنے کی جلدی ہوگی تو میں کیوں موز سے ڈروں گا جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے پاس جانا چاہتے ہو نا اور جلد جلد جانا چاہتے ہو اگر میرا یقین ہوگا کہ میں باہر جاؤں گا تو میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا تو وہ مجھے سنبھال لے گا اگر مجھے یقین ہوگا کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں میرا رب مجھے دے دے گا میرے اقتیار میں محنت ہے تو میں محنت کروں گا اگر مجھے یقین ہوگا کہ مجھے نیند آئے یا نہ آئے میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے پریشان نہیں ہونا مجھے کچھ بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے عمل سے میرے لئے برا ہے تو کیا میں وہ عمل کروں گا کیا میں وہ کام کروں گا دیکھ لو دوست کہیں نہ کہیں ایمان نہیں ہے چند الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے اندر اتار لیا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور یاد رکھنا جس دن تم نے ایمان کی طاقت کو پکڑ لیا نا تم حیران ہو جاؤ گے ہر انسان کو ہیل اس کا عقیدہ کرتا ہے اس کی ایمان کی طاقت کرتی ہے جا کے دیکھ لو کتابیں بڑی پڑی ہیں انٹرنیٹ پر ریسرچز موجود ہیں کہ لوگ اپنے آپ پہ کام کر کے اپنے ایمان پہ کام کر کے اپنی زندگی کو بدل گئے آج تم بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو جہاں تمہیں وقت لگانے کی ضرورت ہے جہاں تمہیں خود کو بہتر سے بہترین کرنے کی ضرورت ہے مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈھریں نہ تو اس کی زندگی میں کبھی ڈپریشن آ سکتا ہے نہ اس کی زندگی میں کبھی انسائٹی آ سکتی ہے ایک پوری دنیا میں واحد دین اسلام ہے جس نے انسان کو سونے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کے پیٹرنز اور پلانز بتا دی ہیں دنیا آج بھی دماغ کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائی جس طرح دین نے دماغ کو سمجھا دیا ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا ہمیں دین پہ کام کرنا ہوگا تو ہی ایک مسلمان ڈپریشن اور انسائٹی سے باہر نکل کر آئے گا یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کر رہا یہ بندہ وہ بات کر رہا ہے یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو خود ایک ڈپریشن اور انسائٹی سے نکلا اور ایک پروفیشنل ماسٹر اینل پی کوچ بنا کیسے بنا اس کے پر میری درجنوں ویڈیوز ہیں اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ چلیں رب کائنات پہ یقین رکھ کے چلیں وہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے بس آپ اس کے ساتھ ہیں اس بات کا کنفرم کر لیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے اتمنان رکھے اور ہم سب کو بہتر سے بہترین کریں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا بہت سے لوگ ڈر میں ہیں اور بلا وجہ ڈر میں ہیں آج ان کو کھڑا کرتے ہیں آج ان کی زندگی کو بہتر سے بہترین کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کی زندگی کو جتنا بہتر سے بہترین کر سکے ہوئے ضرور کریں گے ویڈیو کا اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ